بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین پروگرام رائز این شائن پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ناظرین آپ کو بھی بتاتے چلیں کہ ہمارا یہ پروگرام یعنی آج کا پروگرام میڈی کیم ڈینٹل کریم اور میڈی کیم پروٹیک کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے ڈائیبیٹیز اور دل کی بیماریوں کے حوالے سے اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کیا اگر ڈائیبیٹیز ہو یعنی ضیابتیس کا مرض آپ کو لاحق ہو تو پھر دانتوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے اگر آپ کو دل کا کوئی مرض لاحق ہے تو دانتوں کی حفاظت کیسے کرنی چاہیے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ آتے ہیں ڈینٹل ٹریٹمنٹ یعنی بچپن میں یا سن بلوغت کے قریب جب ڈینٹل ٹریٹمنٹ کرا کے آتے ہیں اگر پروپرلی یعنی جسے کہنا چاہیے اسٹرلائزڈ ایکوپنٹس نہ ہو پروپرلی ڈینٹس جو ہے وہ پروپرلی ٹرینڈ نہ ہو تو جب وہ آپ کے ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو بعض دفعہ وہ جراسیم آپ کے زبان کی نیچے جو شریعانیں ہوتی ہیں جو کہ جن کا تعلق ڈیریک ہارٹ سے ہوتا ہے وہاں سے وہ جراسیم ہارٹ میں چلے جاتے ہیں اور دل کے ویلز کے اوپر مختلف ڈپوزٹس بنا لیتے ہیں جس سے دل کے ویلز خراب ہو جاتے ہیں کہ دل کے وہ ویلز نہیں ہوتے جن کی بیسے بائی پاس کیا جاتا ہے بلکہ یہ وہ ویلز ہوتے ہیں جو کہ دل کے اندر ایک چیمبر سے دوسرے چیمبر میں ہارٹ میں بلڈ جانے کے لیے یہ ونوے والو لگے ہوتے ہیں یعنی یہ ایسے والو ہوتے ہیں جن کو ہم نو ریٹرن والو کہتے ہیں لیکن جب اس کے اوپر ڈپوزٹس آ جاتے ہیں یہ والو تھک ہو جاتے ہیں تو ان کا جو کام ہے یعنی یا تو یہ کانسٹریکٹ ہو کے اتنی چھوٹے ہو جاتے ہیں کہ ان میں سے خون کا گزر مشکل ہو جاتا ہے یا پھر یہ ریگرچ کرنے لگتے ہیں یعنی یہ والوز جو ہیں ان میں سے بلڈ واپس آنے لگتا ہے تو ایسی صورت میں کیوں ہوتا ہے یعنی جب ہم ڈینٹل ٹریٹمنٹ کراتے ہیں تو کیا وجوات ہوتے ہیں جن کی وجہ سے دل کی بیماریاں ہو سکتی ہیں یا پھر یہ کہ ضیابتیز جس کے اندر تقریباً باڈی میں ہر انفیکشن بڑھ جاتا ہے اور درد نہیں ہوتا تو اسی طرح کیا دات کے انفیکشن بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں اور درد نہیں ہوتا یہ تمام باتیں ہم کریں گے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں مشہور و معروف ڈینٹسٹ ہیں مختلف جگہوں پہ کراچی میں ان کے کلینک ہیں آپ بھی بتاتے چلیں کہ لکیون مول میں ان کا کلینک ہے کلیفٹن میں کلینک ہے اور ساتھی ساتھ گلستان جوہر میں ان کا کلینک ہے میرے ساتھ موجود ہیں ڈینٹسٹ ڈاکٹر کاشف جمال اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب خوش آمدید کیا تھے پروگرام والیکم السلام شکریہ ثانکیو بری مچ ڈاکٹر صاحب آپ نے ہمیں دوبارہ انوائٹ کیا اور آج بڑے اہم موضوع پہ آپ بات کر رہا ہے ڈائیبیٹیس 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 جو ہے بیسیکلی آپ کہلیں کہ دو طرح کی ہوتی ہے جوینائل اور ایک انسپیڈس تو بچوں میں بھی ڈیبیٹیس جب ڈیولپ ہو جاتی ہے جو پیدائشی ڈائیبیٹیس ہوتی ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اس میں اورل ہائیجین کا مینٹین رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں جو ویسٹرن کنٹریز ہیں اور جہاں پہ آپ پیڈیٹریشن کے ساتھ بہت زیادہ انٹچ ہوتے ہیں وہ روٹین وزیٹس کے لیے آپ کو ڈینٹس کے پاس بھیجتی ہے کوئی ہیڈن کیاوٹی نہیں ہے اورل ہائیجین پروپرلی مینٹین ہے اچھے ڈائیبیٹیز جب باڈی میں انسولین کی کمی ہو جاتی ہے اور بچوں کی جو ڈائیبیٹیگ ہوتے ہیں آپ دیکھیں اب ڈائیبیٹیز کا جو ڈائیبیٹیز کا جو ڈائیبیٹیز کا خدا ہے وہ بہت ہی تھن نظر آئے گا بہت کمیاتے ہیں بہت کمیت نہیں بڑتا ہے اس کا اگر وقت انسولین کی کمی ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے جو کھانے پینے کی جو اس کی حبیٹس ہوتے ہیں یا آپ سمجھ لیں کہ وہ چیز ڈائیبیٹیز کو بچوں میں ڈائیبیٹیز ہوتے ہیں وہ پیٹ بھر کے کھانا بھی نہیں کھا پاتے ہیں بیکاوز آف دہ ہارمون وچیز نوٹ سیکریٹنگ پروپرلی جو ڈائجسٹ کھراتے ہیں اس کو کھانے کو تو وہ اپنے لیمیٹیڈ بھوک کے حساب سے ایک چیزیں لیتے ہیں اورل سرجن اور ڈینٹل سرجن کا کام یہ ہوتا ہے کہ اس کی اورل ہائیجین مینٹین کرے اور اس کو کچھ ایسے سپلیمنٹس پہ وہ رکھے جس سے دانت بھی خراب نہ ہو اس کو نیوٹریشن بھی ملتی رہے مگر یہاں ہم تھوڑا سا بڑے جو ہسپٹلز ہیں جیسے آپ کے جو انسٹیٹیوشن سے بڑے وہ تو اس کو روٹین ایگزامنیشن میں رکھتے ہیں مگر میرے پاس کوئی بھی پیشنٹ ایسا آتا ہے جو جو جونائل ڈیوٹیز کا ہوتا ہے اس کو میں ضرور بولتا ہوں کہ آپ اس کا روٹین چیک اپ رکھیں اس کے بلڈ ٹیسٹ کراتے رہیں اور اس کی یہ ایک میڈیسنس اور یہ چیزیں آپ اس کو رکھیں کیونکہ ایک مولیج کے کہنے میں اور ایک عام آدمی کے سوچنے میں بہتا فرق ہوتا ہے تو اسی طرح بڑوں کی ڈیابیٹیز میں بات کر لیتے ہیں بڑوں کی ڈیابیٹیز میں یہ ہے کہ لوگ ویٹ کرتے ہیں کہ ہماری ڈیابیٹیز تھوڑی کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے یا سیٹ ہو جائے ہم ابھی یہ کر لیتے ہیں وہ کر لیتے ہیں اگر آپ کی ڈیابیٹیز بڑی رہی ہے اور انفیکشن آپ کا کنٹرول نہیں ہو رہا کس وجہ سے کاؤز اگر کوئی اورل انفیکشن ہے تو آپ ریموف کریں گے وہ کاؤز پھر آپ کا انفیکشن کنٹرول ہو گا تو ڈیابیٹیز سیٹ ہوگی یا سیٹ نہیں ہوگی تو اٹ لیسٹ اس لیویل پہ آئے گی جس لیویل پہ آپ اس کو نورمل ٹریٹ کر سکتے ہیں تو جو بھی آپ کے پروگرام کے حوالے سے یہاں سننے والے ان کو میں یہی بولوں گا کہ آپ جب ڈیابیٹیز ہو تو اپنا روٹین ایگزیمنیشن ہر تین مہینے پہ ایک ڈینٹس ایویلویشن لازمی کرائیں اپنے داتوں کی اس سے بہتر فرشنگ سے کتنا فرپڑتا ہے یعنی جو پرپر برشنگ ہے اچھے ٹوٹ پیسٹ کا استعمال جیسے میڈی کیم دنٹل کریم یا میڈی کیم پروٹیک کا استعمال کیا جائے ساتھ میں برشنگ کی جائے تو دانتوں کی کتنی بیواریوں سے بچا جا سکتا ہے دیکھیں میں نے اس کو دیکھا اس میں بہت اچھے انگریڈینٹس انہوں نے دیئے میں اور دوسری بات یہ ہے کہ ٹوٹ پیس کے ساتھ ساتھ آپ کی اصل چیز ہوتی ہے ٹیکنیک ہاو ٹوڈوہ برشنگ اب کسی کے ہلتے ہوئے دانت ہے اور وہ فورس فلی برش کر رہا ہے تو اپنے لگامنٹس کو کمزور کر رہا ہے جسے پیریوڈونٹل لگامنٹس بول تو اس کے جو ہے ایک ڈیریکٹ اثرات دانتوں پہ پڑھتے ہیں تو اس لیے برشنگ ٹیکنیک بہت امپورٹنٹ ہے اور برش آپ پرپر یوز کرتے ہیں میڈیکم والے بھی آپ کو پتا ہے کچھ برشنوں نے بہت اچھے انٹروڈیوز کر آیا ہے سوفٹ بھی ہیں میڈیم بھی ہیں ہارٹ بھی ہیں تو آپ اس حساب سے اس کو لے سکتے ہیں اور برشنگ ٹیکنیک کے لیے آپ برشنگ ٹیکنیک سیکھ سکتے ہیں کیونکہ برشنگ ٹیکنیک کا ہونا بہت ضروری ہے کتنی در برش کرنا چاہیے برش ایک سے دو منٹ تک کرنا چاہیے آپ کو اپنے داتوں پہ اور بہت زیادہ stressfully نہیں کرنا چاہیے لائٹ کرنا چاہیے لائٹ برشنگ کرنی چاہیے بہت زیادہ رسٹ تو آپ کو فنگرز کی موومنٹ زیادہ کرنی ہے انفیکٹ آف کے آپ اس کو بہت زیادہ ہلائیں اور دات کا ایک ہینڈ کا فورس اس میں لگائیں لوگ رگڑ لیتے ہیں وہ برش کے بلکل خراب ہو جاتے ہیں تو برش اور برش ہی بری فورٹی آفٹر سکس ویکس پہ آپ کو برش چینج کرنا ہے سکس ویکس پہ چینج کرنا ہے سکس ٹو سیون ویکس میں لازمی آپ نے اپنا برش چینج کرنا ہے اچھا وہ مست ہے ورنہ پھر وہ برشنگ خراب ہو جائیں گے کیونکہ برشنگ اگر افیکٹیو نہیں رہے تو برشنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا یعنی افیکٹیو بریسلز ہونے چاہیے جو آپ کی دانتوں کے بیچ میں خلا کو یا دراز کریں اس کے لیے یہ ہے ڈاک ساب کہ آپ انٹر دینٹل ایڈ یوز کر سکتے ہیں فلوس کر سکتے ہیں فلوسنگ اس پہ ایک بات ہو سکتی ہے فلوسنگ سے آپ کے دانت اور مسہودے صحت مند رہتے ہیں اچھا ٹوٹ پک سے بہتر ہے کہ آپ فلوس کریں ان جگہوں پہ جہاں پہ فلوس جا سکتے ہیں جہاں پہ فلوس نہیں جا سکتا وہاں پہ افکورس آپ ایک دھاگہ فلوس آپ ان لوگوں کے لیے بتا رہا ہوں ویکس فلوس مگر کہیں کہیں ان ویکس فلوس بھی یوز کرتے ہیں جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ یہ بسیکلی مولرز پری مولرز میں یوز کیا جاتا ہے یا ان سائزز میں بھی یوز کیا جاتا ہے نہیں مولرز میں تو بالکل آپ یوز کر سکتے ہیں مگر جو لاسٹ مولرز ہیں وہاں تو فلوس آپ کا ایکسسیبل نہیں ہے مگر اس سے پہلے کے جو دعاتے اس میں آپ فلوس یوز کر سکتے ہیں ویکس فلوس یوز کریں مگر ان ویکس فلوس وہاں یوز کریں جہاں گیپ بہت آپ کا زیادہ بڑا وہاں ان ویکس فلوس یوز کریں وہ ویکس فلوس آپ کا اتنی زیادہ جلدی وہ کھانے کو نکالے گا نہیں وہ سلپ ہو جائے گا بہت جلدی کیونکہ اس کو جگہ مل جاتی ہے ویکس فلوس وہاں فلوس یوز کیا جاتا ہے جہاں انٹر ڈینٹل اسپیس بہت کم ہو جہاں دھاگہ مشکل سے جائے تو مشکل سے جانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ آپ کے انیمل کو ڈس فریکٹ کرے گا آپ کے اوپر کی سطح کو خراب کرے گا تو ویکس جو ہوگا وہ ایزیلی چلا جائے گا مگر ان ویکس جو ہوتا ہے وہ رف سر فیس کے لیے اور انٹر ڈینٹل اسپیس جہاں زیادہ ہوں وہاں ان ویکس فلوس فلوس سے دانت ہلنے تو نہیں لگتے دانتوں کی سپیس فلوس اگر صحیح طریقے سے ہو تو ہلتے ہوئے دانت اپنی جگہ پہ سٹیبل ہو سکتے ہیں کسی حد تک جی ہاں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ انٹرنیشنل ریسرچ ہے جی ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ فلوس کرتے ہیں تو وہ پلاک اور ٹاٹر کو بھی ریموف کر دیتا ہے جو ان داتوں میں اسٹک ہوئے ہوئے ہوتے ہیں جو آپ کے برسل سے نہیں نکلتے ہیں اچھے ڈاکٹر صاحب آپ سے مزید گفتگو کریں گے اور مزید ڈائیویٹیز کے حوالے سے کیاویٹیز کے حوالے سے اور مسوروں کے انفیکشن کے حوالے سے بھی جانیں گے چھوٹا سا وقفہ ہے ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں کہیں نہ جائیے گا دیکھتے رہیے رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان نہیں نہیں ہے صبح نہیں نہیں ہے تلو رائز این شائن پاکستان رائز این شائن پاکستان جیویویورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز این شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزوان ڈاکٹر بلند اقوال ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور اماروخ ٹینٹس ڈاکٹر کاشف جمال ان سے ہم بات کر رہے ہیں ڈائیبیٹیز کے حوالے سے دانتوں کی صفائی کے حوالے سے برشنگ کے حوالے سے اور ایسے لوگ جن کو دل کے امراض ہوتے ہیں یا دانتوں کی صفائی کرانے سے کیا دل کے امراض ہو سکتے ہیں یا نہیں یہ ہمارے آج کے موضوعات ہیں ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ ڈائیبیٹیز جن لوگوں کو ہوتی ہے یا جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو بعض زفا اچانک سے سویلنگ ہو جاتی ہے مسہوروں میں درد اتنا نہیں ہوتا لیکن سویلنگ ان کی نظر آ رہی ہوتی ہے کہ دانتوں میں سویلنگ ہے اور پھر درد نہ ہونے کی وجہ سے وہ سمجھتے ہیں کوئی بات نہیں ہے کبھی کوئی غرارے کر لیے نیم گرم پانی سے لانگ اس کے اوپر رکھ لی یا اور کچھ کر لیا وہ سمجھتے ہیں اس سے ٹھیک ہو جائے گا یا ٹوٹ پک سے اس کو مزید خلال کر لیا اب درد نہیں ہو رہا تو تو فیل ہی نہیں ہوتا کیا ہوتا کیا ایسا کیوں ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ڈاک صاحب کے ہوم ریمیڈی اور سیلف میڈیکیشن وہ تو ویسے ہی ڈسکریج کرنی چاہیے اور اب تو سم ایکسٹینڈ چھوٹے موٹر پینڈال یا انسائب کی چیزیں تو ایسپرین وغیرہ تو چلتی ہے کوئی ایشو نہیں ہے مگر میں آپ کو صرف بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میں نے پروگرام جب شروع کیا آپ کا تو میں نے یہ ہی کہا کہ ڈیٹیلڈ ڈیویویشن ڈائیبیٹک پیشنٹس کے لیے بہت ضروری ہے میرے یہ پیغام آپ کے پروگرام کے حوالے سے جو لوگ سن رہے ہیں اور جن کو ڈائیبیٹیز اور جو جہاں بھی رہ رہا ہے پلیز اپنے ڈینٹس سے لازمی رجوع کریں اس کی وجہ یہ ہے کہ اورل ہیلس کا ڈائیبیٹیز سے بہت زیادہ تعلق ہے ہمارے پہ ہمارے اس کنٹری میں اس جگہ پہ اتنا فوکس نہیں ہے لوگ اس کو سب سے سمجھتے ہیں کہ جی آئی سپیشلس کے پاس جب جاتے ہیں جب نظر بلکل دھنڈلہ آ رہا ہوتا ہے امیر آئیٹ؟ بلکل بلکل دانتوں کے ڈاکٹر کے پاس اس وقت جاتے ہیں جب دانت میں بہت زیادہ درد ہو یا دانت بہت زیادہ ہل رہا ہو یا مسوروں سے خون آ رہا ہو بہت زیادہ مطلب ریمیڈی کرنے کے بعد بھی تو پلیز ایسا نہ کریں آپ ڈینٹس کے پاس جائیں اور اس کو اپنی علامات بتائیں تاکہ وہ اس کے ریلیٹڈلی ڈوس سیٹ کریں آپ کو اس کا سلوشن بتائیں آپ کی پروپر ٹریٹمنٹ پلان دے آپ کو اگر ایکس ریز بغیرہ کیا آپ کو ضرورت ہے تو وہ بتائیں ہوتا کیا ہے ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتا ہے آپ کا بھی تعلق اسی پروپیشن سے الحمدللہ پیشنٹ اپنے سارے کام کر کے ڈاکٹر کے پاس آتا ہے جو کہ ایسا ہی ہے اب آپ جب اس کو بتا رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی میں نے تو یہ کر لیا ایٹیبائٹک بھی لے لیں پینکلر بھی کھا لیا کلیاں بھی کر لیں ہمیں انہوں نے بتایا تا یہ بھی کرنا ہے یہ بھی کر لیا مگر ڈاکسہ فرق نہیں آرہا دیکھیں دو دن بعد پھر درد شروع ہو گیا تو اب آپ یہ دیکھیں کہ اتنے عرصے سے جو انفیکشن چلا آرہا ہے وہ اب کرونک بن چکا ہے کیوٹ سے تو اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ پروپر کوالیفائیڈ ڈینٹس کے پاس وزیٹ کریں اور اس کی ہدایات پر عمل کریں ویسے آپ اگر جہاں تک پیسوں کی بات ہے یا افورڈبلیٹی ایشو ہے تو اس کے لیے ڈینٹس کے پاس بھی کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے کیونکہ سب سے پہلے ہمارا پروفیشن ہے اور پھر سیکنڈری چیزیں یہ پیننشل چیزیں مگر جس ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں گی وہ اپنے ایجوکیشن کے حساب سے اپنے ایجوکیشن کے حساب سے اپنے ایکسپوجر کے حساب سے آپ کو اچھا ہی مشورہ دے گا اچھا دوسر یہ بھی بتائیے گا کہ اگر یعنی کسی کے بہت زیادہ سویلنگ ہو جائے اور اس کو دانت میں مطلب دانت ہل بھی رہی ہو تو صرف کیا اس میں علاج ممکن ہوتا ہے دانت نکال دینے پڑتے ہیں بریجنگ ہوتی ہی کیا ہوتا ہے دیکھیں جی بات یہ ڈاکٹر سب کے سویلنگ کی بہت ساری کنڈیشن ہیں بعض دفعہ سویلنگ اس لیے ہوتی ہے دانت موبائل ہوتا ہے اور سویلنگ بڑھتی جاتی ہے پھر بڑھتی ہے بعض دفعہ سویلنگ جو ہے وہ انفیکشن کی وجہ سے ہوتی ہے اپسس یا پس کی وجہ سے ہوتی ہے روٹس مضبوط ہوتی ہیں ہڈی بھی مضبوط ہوتی ہیں مگر اس میں چونکہ انفیکشن ہوتا ہے نیچے اس کو آپ کو ٹریٹ کرنا ہے اس کو ٹریٹ کرنا ہے اس میں بھی سویلنگ ہو جاتی ہے بعض دفعہ ٹریٹمنٹ سے بھی ٹھیک ہو جاتی ہے بلکل اس میں ڈیفرنٹ میڈکیشن ہوتی ہیں جو آپ انٹرکنال میڈکیشن یوز کرتے ہیں وہ آپ جب مریض کو بتاتے ہیں دو تین وزٹ کراتے ہیں بہت حد تک بہتر ہو جاتی ہے نائنٹی پرسنٹ ڈیزلٹ ہیں اس کے اور ہلتا وہ دانت بھی بہتر ہو سکتا ہے دیکھنا یہ ہے کہ کون سی گریٹ کی موبلیٹی ہے پیشنٹ کو اگر گریٹ فور پہ ہے تو سٹریٹ اووے آپ نکال دیں دانت گریٹ ثری پہ ہے تب بھی ففٹی ففٹی پرسنٹ چانسز ہیں آئیڈیالی نکال دینا چاہیے مگر بچا بھی سکتے ہیں اچھا کیا آپ دانت کی انفیکشن کی وجہ سے دانت کی انفیکشن ہی ہیں چل Immokiveau ایک ہے وارے بچا ہم سکتے ہیں ضرور بتائجے ایک ناظرین، ایک ہم سکتے ہیں دانت کی انفیکشن ہے kön دانت کی دانت کی انفیکشن ہی تک چلا کی وجہ وارہ دانت کی انفیکشن بھی انفیکشن موں میں اس کو انفیکشن بھی بھائیں اس کا جسم Conan بھی انفیکشن انفیکشن بھی اننا ی��ازہ اینٹی بائٹک کھائیں گے اور وقتی طور پر ہون مگر وہ ڈائیبیٹیز کنٹرول نہیں ہوگی آپ کو اس وقتی طور پہ اس انفیکشن کی جگہ پہ تو ایڈ دا سائٹ آف دا انفیکشن تو بہتری نظر آئے گی مگر وہ سمٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے آپ نے نہیں لینا ہے لیکن باڈی میں انفیکشن ہونی کی وجہ سے ایک ریاکشن کی طور پہ بلڈ شوگر لیول بڑھ جائے گا اور وہ کنٹرول نہیں ہو پائے نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے اور پھر وہی شوگر جو جراسین استعمال کر لیتے ہیں جو انفیکشن کے جراسیم ہوتے ہیں ان کو ایک فیوریبل کنڈیشن مل جاتی ہے یعنی آپ کے بلڈ میں ناظرین جتنا بلڈ شوگر لیول ہائے ہوگا تو دراصل یہ جو جراسیم یا یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ یہی بلڈ شوگر آپ کے بلڈ شوگر استعمال کر کے خود طاقتور ہوتے ہیں اسی لیے اگر کنٹرول شوگر ہوتی ہے یا جتنی شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے اتنا ہی انفیکشن ہونے کی چانسز کام ہوتے ہیں شوگر لیول ہائے ہوتا ہے تو آپ کا جو خون ہے یا آپ کا جسم جو ہے وہ شوگر کو استعمال نہیں کر پا رہا جو بلڈ میں موجود ہے لیکن آپ کے خون سے یہی شوگر استعمال کر کے جراسیم طاقتور ہو رہا ہے اور پھر ریاکشنری طور پہ جب ان میں سے جو ٹاکسنز نکلتے ہیں وہ دوبارہ سے اور بلڈ شوگر لیول بڑھا رہا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو پلاک ہے ٹاٹر ہے اور اس طرح کی جو بھی جراسیم ہے وہ بہت فیورابل کنڈیشنز میں اس کو ملتی ہیں تو جس تو اس پیشنٹ ہے ہائیر سائیڈ ڈائیبیٹی اچھا یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کے جب رمضان مبارک کے ایک انسان روزے رکھتا ہے نا تو اس کا بلڈ شوگر لیول ویسا ہی ڈاؤن رہتا ہے تو بہت سارے ایسے انفیکشنز جو جنم لینا چاہ رہے ہوتے ہیں یا بڑھنا پناپنا چاہ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتے وہ نہیں ہوتے اس لیے کہ شوگر لیول ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ جراسیم ڈائی آؤٹ ہو جاتے ہیں یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے آپ دیکھیں کہ ہمیں چودہ سو سال پہلے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چیزیں بتائیں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ روزے فرض کیا اور کس طرح سے اس میں کیا کیا حکمتیں رکھی گئی ہیں کہ ایک مہینے کا آپ روزہ رکھ لیں اور اس کے بعد آپ کے تمام جو یہ جو ساری بیماریاں یہ ختم ہو جاتے ہیں کیون بلیڈنگ گامز بھی سیٹل ہو جاتے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ ہائر سائیڈ آپ کی پریکٹس تو بہت کم ہو جاتے ہوگی نہیں کہ اللہ کا شکر ہے پریکٹس کو ہماری اب ایسی اس لیول پر اللہ کا بہت شکر ہے ہمارے اب اپنے پرینٹ پر کام کرتا ہوں اور افتار کے بعد پیشنٹس کو اپوائنمنٹ دیتا ہوں دن میں صرف ان پیشنٹس کو دیکھتا ہوں بہت سے لوگ دے لکھا آپ اتنا کام کرتے ہیں کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت جلد کوئی 24 آورز کھول لیں گے ہا انشاءاللہ پھر آپ کے پرگرام میں ہی اناؤنس کریں گے پھر تو مجھے آسانی رہے گی میں کبھی بھی آپ کو بلا سکتا ہوں ہمارا کام ہے نا پیشنیٹ لیک ہونا چاہیے اور میں اپنی ٹیم میری تو آپ کو پتا ہے پوری ایک ٹیم ہے الحمدللہ تو میں اپنی ٹیم کو یہی کہتا ہوں کہ if you are in the profession you should be in passionate روک سب جو نون افورڈنگ ہیں بیسے تو آپ بہت ہی پوش علاقوں میں بھی کلینک کرتے ہیں اور بہت مہنگا کلینک مطلب ایک اچھا well established بڑے standard کا کلینک ہے سر وہ لوگ جو افورڈنگ نہیں ہیں ان کے لیے کوئی solution نکال رہے ہیں جو لوگ افورڈنگ نہیں ہوتے ہیں ان کے داد گل سڑ جاتے ہیں مسوڑیں خراب ہو جاتے ہیں ڈینٹس کے پاس نہیں جا پا آپ کے پروگرام سے اناؤنس کر رہا ہوں پہلی دفعہ اور یہ آپ کو پتا ہے ہماری اور آپ کی بات پلان نہیں تھی بہت پہلے سے پلان نہیں آج کے پروگرام کی پلان نہیں ہے یہ پلان نہیں تھا کہ ہم نے آج اب آپ نے کہہ دیا مگر میں نے آپ سے ڈسکس کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو انشاءاللہ اگر اللہ نے حمد دی اور اللہ اس کو کامیاب کرے میں ایک فنڈ بنانے جا رہا ہوں چیریٹیبل فنڈ اور اس میں مخیر عدرات سے ہم ریکویسٹ کریں گے ہمارے بہت اچھے دوست وغیرہ کراچی میں بلکہ پاکستان میں پہلی دفعہ میں آپ کے پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں کہ ہم ان لوگوں کو اچھا علاج پروائیڈ کریں گے جو لوگ پیسوں کی وجہ سے اپنا علاج نہیں کرا پاتے اور مشکلات میں رہتے ہیں میرے پاس ہر ہفتے بلکہ کل کا ہی واقعہ گزرائے کل دو پیشنٹس ایسے آئے میں اپنے بیسس پہ تو میکسیمم ایک حد تک کر سکتا ہوں مگر اگر آپ ایک فنڈ بنا لیتے ہیں اور ایک چیاریٹیبل ایک چیز بنا لیتے ہیں تو اس میں پھر اور لوگوں کو بھی فائدہ ہوتا ہے ان ٹرمز کے وہ بھی کانٹریبویشن کر سکتے ہیں اور میں اپنے سارے سیٹ اپ پہ یہ پروائیڈ کروں گا ٹریٹمنٹ بہترین سٹیٹ آف دارٹ کیونکہ ہر انسان کو ہر اشرف المخلوقات کو بینگم اس میں ہمارے کانسپٹ ہے ایک اچھا علاج ملنا چاہیے حق حاصل ہے سر اور یہ اس کا رائٹ ہے اب گورنمنٹ کی طرف ہم نہیں دیکھ سکتے آپ کو پتا ہے کیا حالات ہیں اور گورنمنٹ ہسپتالوں کے حالات آپ کو پتا ہیں تو اس میں یہ ہے کہ میں اپنی سپرویجن میں کوشش کروں گا جہاں تک اس کو کر سکوں کروں گا اور آپ سے بھی اپیل ہے کہ آپ بھی اور لوگوں کو بتائیں تاکہ اس میں ہمارا تھوڑا سا سپورٹ ہو ہمیں اور ہم میری پوری ٹیم ہم پرائیوٹ سیٹ اپ میں اس کو ہم ایک اچھا مطلب چاہ ایک اچھا ویل فیر اور چیریٹیبل ٹریٹمنٹ ہم سر اسی کونسی بیماریاں ہیں جو دانتوں کی وجہ سے پیٹ تک جاتی ہو ہیں پھر انسان بیمار ہوتا ہے سر بہت ساری بیماریاں ہیں اب آپ گیسٹریٹس لے لیں ایسی ڈیٹی کا کوئی ایشو ہو جاتا ہے آپ کو مطلب سمجھیں السرز ہو گئے السرز اگریبیٹ ہو جاتا ہے آپ کے موہ میں اگر چھالے رہتے ہو موہ میں اگر کوئی مسئلہ ہو موہ میں اگر گندگی ہو آپ کا السر اگریبیٹ ہوتا ہے میں گیسٹرک السرز کی بات کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کو ایک سانس کا اگر آپ ایسٹھمیٹک ہیں آپ کا ایسٹھمیٹ ہو جاتا ہے اگر آپ کی اورل ہائی جن مینٹین نہ ہو ہائپو تھائرائیڈزم کا پیشنٹ جو ہے وہ تھائرائیڈ سے ریلیٹیڈ جو پیشنٹ ہے اس کے انفیکشن کی وجہ سے وہ ہائپو تھائرائیڈزم کی وجہ سے اس کو پرابلم ہوتی ہے تو بہت سارے ایسی علامات ہیں کافی ایسی بیماریاں ہیں جو کہ دانت کی جراسیم یا دانت کی بیماریوں کی وجہ سے پھر وہ اگریبیٹ ہو جاتی ہیں اور خاص طور پر اچھا ہم آپ سے اس حوالے سے بھی بات کریں گے جو لوگ دانتوں کی صفائی کراتے ہیں انٹرینڈ پروفیشنل سے یا دندان ساز جو ہوتے ہیں ان سے جا کے صفائی کرا لیتے ہیں اور پھر ان کو دل کی بیماری بات میں ناکھ ہو جاتی ہے جوائنٹس کی بیماری ہو جاتی ہے یہ اس لیے ہوتا ہے ڈاک صاحب ابھی میں بتاؤں اس لیے یہ ہوتا ہے اس پہ ہم آپ سے تفصیلی بات کریں گے ناظرین چھوڑا سا ایک وقفہ ہے وقفہ کے بعد دوبارہ پہ شدمت میں آزر ہوتے ہیں دیکھتے رہیے پروگرام رائز ان شائن پاکستان جیو بیورز ویلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رائز ان شائن پاکستان میں ہوں آپ کا مزبان ڈاکٹر بلند اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف ڈینٹس ڈاکٹر کاشف جمال آج ہم بات کر رہے ہیں ڈائیبیٹیز کے حوالے سے اور ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر جب دانت کی صفائی کرائی جاتی ہے کسی دندان ساز کے پاس جا کے انٹرینڈ پروفیشنل کے پاس جا کے جس کو پتہ نہیں ہوتا کہ دانت کی صفائی کس طرح کرنی ہے کتنی اگریسف صفائی کرنی ہے یا جو انسٹرومنٹس ہوتے ہیں وہ انکلینڈ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جراسیم آپ کے زبان کی نیچے کی شریعانوں سے آپ کے دل تک پہنچ جاتے ہیں اور پھر نہ صرف دل کے ویلز خراب ہوتے ہیں بلکہ آپ کے گھٹنے یعنی آپ کے جوڑ خراب ہوتے ہیں اور ایک پوری کے پورا سنڈروم ہے جس میں آپ مقتلا ہو جاتے ہیں روکس اب کیا کہتے ہیں کیا ہوتا کیا ہے اچھلی چھلی چھلی سنتے آرہے ہیں لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا جس اس کالڈ انفیکٹیف انڈوکارڈائیٹس اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بہت اچھی ایک الیبریشن دے دی تھی پروگرام کے شروع میں آغاز میں کہ آپ کے جو اوپر کے والز ہوتے ہیں اس پر بیسیکلی اس کالڈ پلاک آن دا والز تو یہ جو پلاک ہوتا ہے یہ آپ کے گندگی سے حصہ جو جو سکریٹ ہو رہا ہوتا ہے اس کے تھروں وہ آپ کے اوپر جا کے جمنا شروع ہو جاتا ہے اور اگر ساتھ ساتھ آپ سونے پہ سوہاگا ایک لفظ ہے اس موکنگ بھی کر رہے ہیں تو کیا بات ہے پھر آپ کو پلمونری ایشوز اور اس کے ساتھ ساتھ وہ انفیکٹیف انڈوکارڈائیٹس جو ہے وہ مرج ہو کر آپ کا ہارٹ انجائنا کا یا خودانا خواستہ ایم آئی کا سبب بن سکتا ہے سبب بن سکتا ہے شریعانیں ہوتی ہیں اس لئے کیونکہ دل کے مریض جو ہوتے ہیں نا وہ انجائنا کی گولیاں بھی زبان کے نیچے رکھتے ہیں یہ کہ زبان سے ڈائریکٹ ایک شریعان ہے جو کہ یہاں آپ کے ہارٹ تک جاتی ہے تو کیا یہ دانت کے جراسیم یہ بھی ان شریعانوں کے ذریعے ہارٹ تک پہنچ سکتے ہیں؟ جی بالکل پہنچ سکتے ہیں انہی کے ہی طرح پہنچتے ہیں یہ بیسکلی جیس جو تیزابیت اور اور اس کا جو سکریشنز ہوتی ہیں اس کے تھرو وہ یعنی نیکوٹین اور پلاک بے ساری چیزیں جاتے ہیں اس کے تھرو وہ ہارٹ پہ جاتے ہیں آپ کے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ ہر وقت ان کو بارہ مہینے خانسی کی ایک علامت رہتی ہے انہی کے ہل کا مائنر کف رہتا ہے ان کو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یا تو ان کے دانت اتنے گندے ہوتے ہیں اور وہ اسموکر بھی ہوتے ہیں کہ وہ خانس رہ ہوتے ہیں اس کی وجہ جب یہاں شریعانوں پہ میں آپ ایک چھوٹی سی علامت بتا دوں کہ گلہ خراب سب سے پہلے آپ کو شکایت ہوگی کہ آپ کا گلہ خراب ہوگی بلکل بلکل کرونک برانکائٹس ٹائپ کیا لے بلکل میں اصل میں یہ اسطلاح اس لیے بھی نہیں استعمال کر رہا کہ آپ کے جو ویورز ہیں دیکھنے والے عام لوگوں کو پتا چل سکے ہلکی ہلکی جب آپ کو خانسی رہتی ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا اگنور کرتے ہیں سے اور ڈینٹس سے کیونکہ دیکھیں انڈوکرینولوجسٹ جس کو ڈیابیٹرلوجسٹ بھی آپ کہلیں ایک ڈرمز میں اور کارڈیولوجسٹ کا بہت ڈیریکٹ ریلیشن ہے ڈینٹس کے ساتھ بلکل ان ٹرمز آف اورل کیاوٹی بلکل یہ تو آپ مانتے ہیں بلکل اگر آپ کو فٹنس چاہیے اگر کارڈیولوجسٹ کو کو کوئی ٹریٹمنٹ کرنا ہے تو لازمی ڈینٹل فٹنس ہوگی اور میں نے کتنی فٹنسز دی ہیں اس لیے کہ ناظرین کوئی بھی انیسٹیزیا جو اس وقت تک نہیں دیا جا سکتا جب تک آپ کے دانت پروپر نہ ہو کوئی انفیکشن اگر آپ کے دانتوں میں بھی انفیکشن ہوگا تو آپ کے دانتوں میں بھی انفیکشن ہوگا اگر بائپاس اگر ہونے جا رہا ہوتا ہے بائپاس والس چینج والس چینج کر رہے ہو بائپاس کر رہے ہو کبھی بھی سب سے پہلی فٹنس آپ کے تمام باڈی کے ساتھ آپ کے دانتوں میں کوئی انفیکشن ہو کیونکہ پھر بائپاس میں بھی انفیکشن آئے گی اتنا بڑا آپریشن ہے اگر دانتوں کے انفیکشن کی وجہ سے بائپاس میں بھی انفیکشن آتی ہے والس چینج کرنے کو جو آپریشن ہوتا ہے اس میں بھی انفیکشن آتی ہے اور پلس یہ بھی ہوتا ہے کہ جب انٹیوبیٹ کر رہے ہوتے ہیں پیشنٹ کو وہ دینچرز بغیرہ یا جو امپلانٹس ہوتے ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے کہ جب آپ تیوب پاس کرتے ہیں تو آپ بگرسلی تیوب پاس کرتے ہیں بدن ایک سیکنڈ اور پروٹوکال یہ ہی ہے کہ you have to treat first all the infection treat the tooth everything گلے کا انفیکشن ہو یا دانت کا انفیکشن ہو اس کو treat آپ نے کرنا ہے then you can go for the cardiac surgery بالکل تو یہاں تو اس کو اب الحمدلللہ implementation اس پہ start ہو گئی ہے and I have given a lot of fitnesses to different patient اور جب وہ surgery کے لئے گئے ہیں اچھا آئی والا بھی ہمارے پاس بھیجتا ہے before doing any glaucoma surgery یا retinal surgery رہت ہے نا یہ بھی ناظرین کو بتا دوں کہ not a general surgery جو کیٹریک کی ہو دی ہے اس کے لئے تو ضرورت بھی نہیں لیکن ناظرین کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ دراصل heart یا آنک کی surgery جو ہے اس میں اگر خدا نہ خاصا انفیکشن ہو جائے اگر آپ کی آنک پہ میں انفیکشن ہو گیا تو سوائے اس کے کہ آپ کی آنک نکال دی جائے اس کے لئے treatment بہت مشکل ہوتا ہے اسی طرح دل کا انفیکشن ہے اگر دل کا بائی پاس ہو آیا یا valve change ہوا کیونکہ ظاہر سی بات ہے پورا سینہ کٹا جاتا ہے اس کے بعد surgery کی جاتی ہے آپ کے جسم کے اندر کوئی جراسیم تھے وہ دل میں لگ گیا اگر آپ کی میڈیا اسٹائن میں یعنی جو مین آپ کا heart کی جگہ ہے میڈیا اسٹرنائیٹس کہتے ہیں اگر یہ ڈیولپ ہو جائے تو پھر آپ کا سینہ کھول کے پہلے تو اوپن کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے تاکہ پس ڈرین آت ہوتا رہے لیکن اس میں prognosis بڑی بری ہے بہت اور بہت تقریف دے عمل ہے وہ مریض کے لیے اور آئیسولیشن اس میں بہت امپورٹنٹ ہے کہ مریض کس طرح رہتا ہے اور اپنے پندرہ بیس دن وہ جس طرح گزارتا ہے ملکل اور اس کے بعد آپ سوچیں کہ اوپن ہارٹ نصر آ رہا ہوتا ہے اور آپ کا سینہ کھلا ہوا ہوتا ہے آپ کھانس نہیں سکتے کھانسی آپ کو ہوتی ہے آپ کھانسیں گے تو پورا آپ کا سینہ ہلے گا اس لیے کہ پوری ہڈی آپ کی سٹرنم جو ہے وہ کٹی بھی ہوتی ہے آجائے سر یہ بھی بتائیے گا کہ یہ جو کہتے ہیں کہ بہت زیادہ برشنگ نہیں کرنی چاہیے بعض دفعہ بہت زور سے جب یعنی زور لگا کے برشنگ کرتے ہیں ان سے بھی مختلف پلیکس اور چیزیں نکل کے آپ کے بلڈ میں جاتی ہیں اور آپ کو انفیکشن کے سبب دے سکتے ہیں جب بہت زیادہ ٹاٹر اور آپ دیکھیں کہ آپ کے دانت نظر نہیں آرہے پیلاہت بہت زیادہ ہو گئی ہے اور آپ فیل کریں کہ کوئی پتھر نومہ چیز آپ کے دانت سے نکل رہی ہے تو خود برشنگ پلیز نہ کریں برائے مہربانی اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ پروفیشنل کلیننگ ہوگی ویدہ کولیفائی ڈینٹسٹ اور وہ اجینس یا پیریو ڈانٹسٹ کرے تو زیادہ اچھا ہے کیونکہ اس سے پہلے پہلے ہینڈ سکیلنگ سے آپ کے جو سکیلرز ہینڈ سکیلرز ہوتے ہیں بیٹی پرنٹ ڈیزائن انسٹرومنٹ انسٹرومنٹس ہوتے ہیں پہلے وہ ہینڈ سکیلنگ سے ان ٹارٹر کو ریموف کیا جاتا ہے اس کے بعد آپ سے الٹرازونک سکیلنگ کی جاتی ہے فور دیپ کلینک تاکہ جتنا بلڈ فلو آپ کا کرے اتنا ہی اچھا وہ سارا گند آپ کا نکلے اور اس کے بعد پھر ایک پروفائلیکسس کے لئے فلورائی ٹریٹمنٹ بہت ضروری ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو جب مل جائے پھر آپ پروپر برشنگ کی طرف آئیں اگر آپ اسی طرح کیے جائیں گے برش اگر آپ گندگی کو ساف تو اوپری سطح کو تو ساف کر رہے ہیں گندگی کو آپ اور بڑھاتے جائے سمجھے کہ وہ اور فلورش ہو رہی ہے گندگی یعنی جیسے ہی آپ کو فیلو کی ٹارٹر کی وجہ سے پتھر جیسی چیز ٹوٹ کے آپ کی زبان پر لگ رہی ہے یا تیز دھارگی کوئی چیز اندر کی طرف دانتوں پر لگ رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹارٹر ہے پھر آپ کو اور ایک چھوٹی سی اور بات بتاؤ نولیج کے لیے جو شاید لوگوں کو نہ پتاؤ خراب دانتوں پر برش یا پیسٹ کا استعمال کرنا لوگ سمجھتے ہیں پیسٹ دوا ہے پیسٹ دوا نہیں ہے پیسٹ ایک آپ کی پروفائل ایکسس یا آپ کے بچاؤ کے لیے ایک ٹول ہے یعنی پیسٹ کرنے کے لیے بچاؤ یا آپ کو جو گندگی سے جو پروblem ہے وہ آپ کو ڈینٹس کے پاس جا کے ہی ملنا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ برش اور اس کو کھیریز دانتوں کے کھیڑا اس کے لیے اور برشن سے اور برشن سے مانتین کر سکتے ہیں برشن سے آپ دانتوں کی اورل ہائیجین مانتین کر سکتے ہیں یا چھوٹے موٹے جو پروblem دانتوں میں اس سے آپ آپ برشنگ کریں گے جس طرح میڈی کیم ڈینٹل کریم کا گیا نا ٹین پروblem ون سووشن آپ پروپر برشنگ کریں آپ کو یہ سارے پروblem ہوں گے ہی نہیں جو نارمل چھوٹے 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 مسئلے جو دانتوں کی وجہ سے لوگوں کو ہوتے ہیں اجا سر کوئی میسج جو آپ ہمارے دیکھنے والوں کو دینا چاہیں خاص طور پر اورل ہائیجین کے حوالے سے پھر ذرا سار ڈیابیٹیز کے بارے میں بھی بتائیں سر میں یہ کہوں گا کہ اپنے دانتوں کا بہت خیال رکھی ہے اس بات کو خطہ نظر رکھے کہ آپ افورڈ کر سکیں نہیں کر سکیں آپ ڈینٹس کے پاس ضرور جائیں چیک اپ کروائیں چیک اپ فیس کو اتنی زیادہ نہیں ہے کہ آپ افورڈ نہ کر سکیں مصور بھی سننے والے لیلی برشنگ ہابٹ پہ بھی اور روزانہ دو دفعہ برش اٹلیسٹ کریں آفٹر میل کھانے کے بعد صبح ناشتے کے بعد اور رات کھانے کے بعد برشنگ کریں ناشتے سے پہلے بھی تو کرنا چاہیے صبح اٹھنے سے پہلے تو کوئی صبح اٹھتے ہی پہلے کام ہی لگی اس کے لئے آپ ماؤت واش کر سکتے مگر برشنگ جو ہے برشنگ برشنگ آفٹر ایوری میل آفٹر ایوری میل اگر آپ ویسے برش کریں تو بلکل کریں آپ پیس لگا کے کریں مگر آپ کھانے کے بعد ضرور برش کریں اگنور نہ کریں جتنے ٹائم بھی میل لیتے ہیں کیونکہ آپ کو کھانے کے بعد برشنگ کی زیادہ ضرور ہے اور ماؤت واش کتنا ہے ماؤت واش تو آپ کے پاس ہونا چاہیے آپ کے پاس آپ ماؤت واش رنس کرنا ہے اور مکولیاں کرنی ہے اس کو آپ ماؤت واش کو مو میں آپ آرام سے بلو کریں اور کریں اچھا اسے بھی فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے بہت فرق پڑتا ہے مو میں ماؤت واش رہے گا اتنے دیر اورل کیوٹی میں جس میں چیکس ہیں گمس ہیں ٹنگ ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے اس کو کیونکہ ماؤت واش is based on some فارمولا it's not a normal لیوک موم بوٹر تو ماؤت واش سے بھی ایک کائنڈ آف میڈیسین جو آپ کو سوٹنس کے لیے اور اچھی فریش بریت کے لیے آپ یوز کر رہے بلکل اچھے یعنی کہ اب ایک تو دو دفعہ کم از کم دانتوں کو برش کرنا چاہیے خاص طور پر after every meal آفتر ایوری میل آفتر ایوری میل برشنگ اور رات کے کھانے یا سونے سے پہلے سونے سے پہلے وہ رات کا کھانے آفتر ایوری بلکل اور جنٹل بریشنگ کریں بلکل جنٹل بہت زیادہ ہارش بریشنگ نہ کریں گے اسٹریس فول نہ ہو ورنہ وہ آپ کی دانتوں کو دانتوں کی صفائی کے بجائے جو ان کو نقصان پہنچا کے آپ کی مسوڑوں کو زخمی بھی کرتے ہیں ایک چھوٹا سا میں آور ٹپ بتا ہوں جو مجھے پیشنٹس نے بولا اور میں نے محسوس کیا اور جو بات حقیقت ہے جب آپ برشنگ اچھی کرتے ہیں تو آپ کو تھوڑا سا منٹل پیس سکون بھی ملتا ہے جس پیل ایک کانفیدنس اور ساتسفیکشن ان لوگوں کے لئے بول رہا ہوں جو برشنگ پہ تھوڑا ایمفیسائز نہیں کرتے ہیں جو کنیوز ہے برشنگ کے پاک ان کے قاس پرش بھی ہے پیس بھی ہے بہت دے آر نوڈ دوئی منٹل پیس آتا ہے تھوڑا سا ضرور آتا ہے آپ پلیز اس کو کرتے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف آپ پر مارے پرگرام میں تشریف لائے نادمی امید ہے آپ کو پرگرام پسند آیا ہوگا مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال لکھئے گا اللہ حافظ